دروشری پڑھنے صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ ایک دو مرتبہ عقیدت و محبت سے بلند دواسے پڑھنے صلاة والسلام علیکہ یا رحمت اللہ علمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین صلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلا آلکہ واصحابکہ یا جد الحسن والحسین ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھال لے ہوں گے ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھال لے ہوں گے حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے اگر آپ سارے سبان اللہ کہتے تو کتنا زوق بن جاتا پیک زبان ہو کے بولا کرو سبحان اللہ ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھال لے ہوں گے حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیہ والوں کے انداز نرالے ہوں گے شافع حشر کی رحمت انہیں دو ڈالے گی شافع حشر کی رحمت انہیں دو ڈالے گی جو ورق دفتر اعمال کے کالے ہوں گے اور خود کو نموس محمد پہ جو قربان کریں خود کو نموس محمد پہ جو قربان کریں خلد کے والی و وارث وہ جیالے ہوں گے اور جنتی وہ ہیں جنہیں ان کی شفاعت پہ یقین جنتی یہ ہیں جنہیں ان کی شفاعت پہ یقین وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں مصطفیہ والوں کے انداز انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام ناتخانان شیری لسان مہمانان دی وقار محترم پرادران اسلام آج کا یہ عظیم الشان ایمان افروز روح پرور پروگرام مظفر پر کی مرکزی جامعہ مسجد حنفیہ غوثیہ سحروردی آمین محفل ملاد مصطفیہ و دستار فضیلت کے انوان سے انعقاد بزیر ہے میں صوفی باصفہ آشق مصطفیہ حرد العزیز شخصیت محترم المقام جناب حافظ محمد عبد الرشید عرف حافظ گوگا صاحب آپ کو اور آپ کے جملہ فیملی ممبرانس کو آج کے اس خوبصورت عظیم الشان ایمان افروز پروگرام کے انعقاد پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو اللہ ان کی مسائی جمیلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے خوبصورت انداز میں اس پروگرام کو چلا رہے ہیں ہمارے مجاہد اہل سنت حضرت علامہ حافظ محمد عمران رحمانی صاحب اور ہمارے بڑے پیارے سناخان انہوں نے اپنے اپنی آواز میں اپنے اپنے انداز میں عقیدتوں کے خیرات پیخ کیے اللہ ان کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے آپ جتنے حباب دوروں نزدیک سے تکریف لائے ہیں اللہ اس بزم کے اندر سب کی حاضری قبول فرمائے اور اس محفل کو ہم سب کے لیے توشہ آخرت اور ذریعہ نجات بنا ٹائم بالکل مختصر ہے ان کا خصوصی خطاب ہے وہ بھی تشریف لا چکے ہیں اور انشاءاللہ میرے بعد تلاوت ہوگی اور پھر ان کے معن بعد انشاءاللہ خطاب شروع ہو جائے گا بلا تخیر گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں قرآن مجید فرقان حمید کے بائیس میں سپارے سورہ اخزاب کی بڑی معروف آئے مبارکہ تلاوت کی ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدِ مِرْ لِجَالِكُمْ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے ولیکن رسول اللہ بلکہ اللہ کے رسول ہے وَخَاتَمًا نَبِئِينَ اور آخری نَبِينَ ہم نے صرف اس تھوڑے سے وقت میں چند منٹوں میں حضور کے خاتم نَبِئین ہونے کے حوالے سے گفتگو کر دیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں چار مقامات پر فرمایا محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ کے رسول ہیں اور اس جگہ پہ اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے محمد اللہ کے رسول ہیں یہ بھی قرآن ہے محمد آخری نبی ہیں یہ بھی قرآن ہے جو حضور کو اللہ کا رسول نہ مانے وہ بھی قرآن کا نص قطی کا منکر ہے اور نص قطی کا منکر دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور جس طرح حضور کو محمد الرسول اللہ ماننا ضروری ہے اسی طرح کملی والے کو آخری نبی ماننا ضروری ہے ضروری ہے ذرا اونچا بولو سبحان اللہ جو حضور کو اللہ کا رسول نہ مانے گج کے بولو وہ بیمان ہے بولو وہ وہ کافر ہے بیمان ہے تارہ اسلام سے خارج ہے تو جس طرح حضور کو اللہ کا رسول نہ ماننے والا بے ایمان ہے کافر ہے دارہ اسلام سے خارج ہے ایسے ہی مصطفیٰ کو آخری نبی نہ ماننے والا بھی بے ایمان اور کافر ہے تو الحمدللہ ہم حضور کو اللہ کا رسول بھی مانتے ہیں آخری نبی بھی مانتے ہیں اب بولے دارہ حدیثیں رسول سننا چاہتے ہیں تو مل کے بولے سبحان اللہ ایسے نہیں دارہ مظفر پر والو آپ کے ذوق سے میں بغوبی باقی ہوں ہم تو بچپن سے آپ کو خطاب سناتے آ رہے ہیں اب ہم بوڑے ہو گئے ہیں جو بچے تھے وہ بھی جوان ہو گئے جو جوان تھے وہ بھی بوڑے ہو گئے جو آپ کا ذوق ہے نا اس ذوق سے بولو نا سبحان اللہ نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان متل ومتل الانبیاء من قبلي کمتل رجل بنى بیدا فاحسنه واجمله ان لا موزئ لبنہ من زاریتر فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون حلا مزئت هذه اللبنہ قال فانا اللبنہ وانا خاتم نبی میں ترجمہ سنانا چاہتا ہوں لے کر میرا دل کرتا ہے آپ ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ حضرت سیدنا ابو حررہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ ودوہا کے چہرے والے واللیل زلفوں والے انم نشرہ کے سینے والے حامین کے کنڈل والے مازا کے کاجل والے مکینِ گمبدِ خضرانے فرمایا انمتلی ومتل الانبیاء من قبلي بے شک میری اور پہلے انبیاء کی ایسے مثال ہیں کم تلی راجل جو بنا پیٹا فا اخسن ہوں و اجمل ہوں کسی شخص نے ایک بڑی خوبصورت عمارت بنائی بڑا خوبصورت محل بنایا اللہ موزیاں لبینا تیم مل سا بیتا لیکن ایک دیوار میں ایک انٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی اب لوگ آ کر اس محل کا موائنہ کرتے ہیں آ کر اس عمارت کا تواب کرتے ہیں وَيَا قُولُونَ حَذِهِ اللَّا بِنَ دُوْا آ کر لوگ تاجب کرتے ہیں عمارت تو بڑی سونی ہے محل تو بڑا حالی شان ہے لیکن سمجھ نہیں آتی اس دیوار میں ایک انٹ کی جگہ خالی کیوں چھوڑ دی گئی ہے میری سرکار نے فرمایا اس خالی جگہ پہ جسی اتنے لگنا تھا فَعَنَ اللَّا بِنَ دُوْا کوئیٹ میں ہوں جب میں آیا کسرِ نبوت مکمل ہو گیا اب ایک انٹ کی جگہ بھی خالی باقی نہیں بچی ہے اس لیے کہ میں صرف نبی بن کر نہیں آیا ہوں بلکہ آخری نبی بن کر آیا ہوں سارے بولو الادر کی شبہ اللہ ف pause ف ob فرمائے فَعَنَ اللَّا بِنَ تُوْا وہ جو اینٹ جس نے آنکھ لگنا تھا اور نبوت کا محل مکمل ہونا تھا وہ اینٹ میں ہوں اب کسی نبی کی آنے کی گن جائے باقی نہیں کسر نبوت مکمل ہو گیا ہے اس لیے کہ میں صرف نبی بن کے نہیں آخری نبی بن کے آیا اونچہ بولو اب سبحان اللہ بولے میں آپ کو ایک اور حدیث سنا دوں نبی هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت على الانبیاء بسد اعطیت جوامع الكلم ونسرت بالرعب واحلت لي الغنائم وجعلت لي الارد مسجدا وتهورا ونرسلت للخلق کاف وختم بیا نبی نبیون حضرت سیدنا بہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا فدلت على الانبیاء بسد مجھے چھے وجہ سے انبیاء پر فضیلت عطا کی گئی کتنی وجہ سے بولو چھے وجہ سے نمازیوں پر روزے داروں پر حاجیوں پر زکاتیوں پر نہیں بلکہ فرمایا فدلت على الانبیاء بسد انبیاء پر مجھے چھے وجہ سے فضیلت عطا کی گئی آج کتنے کمکل وہ لوگ ہیں کتنے بدبخت وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نبی کے بھی دو ہات ہمارے بھی دو ہات نبی کے بھی دو پا ہوں ہمارے بھی دو پا ہوں انبیاء پر شے وجہ سے فضیلت عطا کی ہیں ارے جس نبی کا نبیوں میں جوڑ کوئی نہیں ہے اس نبی کے برابر امت ہی کیسے ہو سکتا ہے جس کا نبیوں میں جوڑ نہیں فرمائے فردل تو علی الانبیاء مجھے انبیاء پر شے وجہ سے فضیلت جس کا جوڑ نبیوں میں نہیں امتیوں میں کوئی اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے ہمارا کی دائیوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء دے کیا بات ہے جم کے دیوانوار مستانوار بولو یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تے کیا بات ہے رحمت دو جہاں آپ کی ذات ہے ہاتھ اٹھاؤ اور جندہ بنا کے بولو رحمت دو جہاں آپ کی ذات ہے اے حبیب خدا تے کیا بات ہے فرمایا مجھے چھے وجہ سے انبیاء پر فضیلت عطا کی گئی کونتی تو جوامی الکلیمی مجھے جام کلمات عطا کیے گئی وانو سر تو بھر رعبی رعب سے میری مدد کی گئی اگر دشمن ایک مہینے کی دوری پر ہوتا اس کے دل پر میرے نبی کا رعب تاری ہو جائے مزفر پر والو ذرہ مل کے بولو سبحان اللہ فرمایا اونتی تو جوامی الکلیمی مجھے جام کلمات عطا کیے گئے وانو سر تو بھر رعبی رعب سے میری مدد کی گئی وانو حلت لی الگنائیم میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا جو عیلت لی الارض مستدن و دھورا میرے قدم لگے روح زمین پاک ہو گئی ساری زمین پاک بھی ہو گئی سجدے کے قابل بھی ہو گئی و ارسلتو الالخلق کا کوئی نبی کسی علاقے کے لیے کسی خات وقت کے لیے نبی بن گیایا کوئی کسی خات زمانے کے لیے رسول بن گیایا لیکن میں ساری کہنات کی ہر ہر مخلوق کے لیے ساری مخلوقات کے لیے رسول بن گیایا و خودی مبی النبی اون جب میں نبوت کا تاج سر پہ سجا کے آیا میرے آنے کے بعد ابھی کسی نبی کے آنا ممکن نہیں رہا ہے اس لیے کہ میں آخری نبی بن کر آیا ہوں ہمارا عقیدہ ہے اس بعد وقت مرزِ غلام قادیانی نے کہا سٹیپ بائی سٹیپ وہ بقواس کرتا رہا کبھی اس نے کہا میں ذلی نبی ہوں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا میں ان کا سایہ بن کے آگیا کبھی اس نے کہا میں بروزی نبی ہوں یعنی میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن کے آگیا مرزِ نے جب نبووت کا داوہ تاجدارِ گولت نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت ظینت القرآ جناب قالی حسان المصطفیٰ مرزِ نے کہا میں کبھی کہا میں ذلی نبی ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بن گیا کبھی اس نے کہا میں بروزی نبی ہوں میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن گیا جب اس نے بدوقت نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تاجدارِ گولر پیر سید محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ آپ اس وقت حرمین شریفین کی حاضری پہ سعودی عرب میں موجود پاکستان میں فتن نصر مخایر حافظ امداد اللہ معاجر مکی ساتھ تھے کہنے لگے سید محر علی شاہ صاحب آپ سعودی عرب کا دورہ مختصر کریں اور جلدی پاکستان پہنسا کہا کیا ہوا کہا کہ وہاں ایک جھوٹے کذاب نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا آپ کچھ بھی نہیں کریں گے تو اس کا سر کچلنے کے لیے آپ کا پاکستان میں موجود ہونے ہی کافیر سید محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ ہر سال حاجبے جا ایک سال آپ حسب معمول حاجبے تھے تو کسی شخص نے دیکھ کے اپنے دوست سے کہا کہ یہ پاکستان کی بہت بڑی گدی کے جان نشین ہیں بہت بڑے ولی ہیں ان کا نام پیر میر علی شاہ ہے اور ان کو کعبے سے بڑا ہی پیار ہے حضرت اپیر میر علی شاہ صاحب کے قدم رکھے فرمایا بھئی ادھر آؤ تجھے کیسے پتا چلا کہ مجھے کعبے سے بڑا پیار ہے کہنے لگا کہ میں ہر سال دیکھتا ہوں آپ ہر سال حاجبے آتے ہیں آپ آکے کعبے کا تواف کرتے ہیں حجر اسود کے بوسے لیتے ہیں مقام ابراہیم پہ نماز پڑھتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں آپ کو کعبے سے بڑا پیار ہے حضرت اپیر سید میر علی شاہ صاحب نے فرمایا گال ویچ کوئی ہو رہی حضرت اپیر سید میر علی شاہ صاحب نے فرمایا کوئی پانی پر آئیا کوئی پانی پر آئیا حج دا بہان آئے ویکن سونے دا دل آئیا حج دا بہان آئے ویکن سونے دا دل آئیا حضرت اپیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی نے اپنا سعودی عرب کا دورہ مختصر کیا بھائی سعیزہ پاکستان میں تشریف لائے پتا چلا مرزا غلام قادیانی نے نبیوں نے کا اعلان کیا ہوا ہے حضرت اپیر سید میر علی شاہ صاحب نے اس کو موبائل کا چیلنج کر دیا فرمایا تم اپنے آپ کو نبی کہتے ہو میں نبی نہیں ہوں میں محمد عربی کا غلام اوزو زور سے بولو نا سبحان اللہ میں نبی نہیں ہوں میں محمد عربی کا سچے نبی کا غلام ہوں آؤ مباحلہ کرتے ہیں ایک دوسرے پہ لانت بیجتے ہیں جو سچا ہوں گا وہ بچ جائے گا جو جھوٹا ہوں گا تباہ ہو جائے گا مرزا غلام قادیانی آپ کے مقابلے میں نہ آیا آپ کے کئی ماننے والے بھی کہنے لگے تجسس میں پڑھ گئے فکر میں مبتلا ہو گئے اس کے مقابلے میں جو جھوٹا ہوں چیلنج کرنے والا ہوں وہ اپنے آپ کو نبی نہیں کہتا مرزا اپنے آپ کو نبی کہتا ہے ایک غیر نبی نبی کو چیلنج کر رہا ہے یہ اس کے مقابلے میں جا کیوں نہیں رہا ہے لوگ دزبزب کا شکار ہونے لگے مرزا غلام قادیانی کہنے لگا میری مصروفیات بڑی ہیں میرے بڑے معاملات میں میں کہیں آ نہیں سکتا ہوں اگر مجھے آزمان آگے میرا ٹیسٹ لینا ہوں کوئی بیمار لے آؤ ایسا بیمار لے آؤ جس کو ڈکٹروں نے لاغ علاج قرار دیا ہو جس کا زمانہ علاج کرنے سے قاسر ہو گیا ہو جب اس نے کہاں کوئی ایسا بیمار لاؤ جس کو ڈکٹروں نے لاغ علاج قرار دیا ہو حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب نے للکار کے جواب دیا اوہ بدبخت تو بیمار کی بات کہتا ہے فرمایا مجھے مجھے کسی بھی قبرستان پہ لے جاؤ جس قبر پہ کھڑے کرو گے میں مردہ زندہ کروں گا مچل کے بولو مچل کے بولو لبائے لبائے یا رسول اللہ لبائے 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 یا رسول اللہ مردہ نے کہا مجھے آزمانہ ہے میرے پاس بیمار لاؤ میں بیمار کو ٹھیک کروں گا حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب نے فرمایا مجھے کسی بھی قبرستان میں لے چلو کسی قبر پہ بھی کھڑا کرو گے میں اس قبر کے مرتے کو زندہ کروں گا حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب سے کسی نے کہا آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا تھا اگر کوئی آپ کو قبرستان لے جاتا اور دائیس مرتے کو زندہ کرو تو پھر کیا بنتا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا اتنا بڑا دعویٰ میں نے اپنی مردی سے نہیں کیا تھا جس نبی کی ختم نبوت کا پیرہ دے رہا تھا اس نبی کے کہنے پر یہ دعویٰ کیا تھا یہ دعویٰ میں نے خود اپنی مردی سے نہیں کیا جس نبی کی ختم نبوت کا تحفظ کر رہا جس ختم نبوت کا پیرہ دے رہا ہوں اسی تاجدار ختم نبوت نے مجھے کہا تھا میرے علی شاہ یہ بیمار ٹھیک کرنے کی بات کرتا ہے تو مردہ زندہ کرنے کی بات کرتا ہے یہ بیمار ٹھیک کرنے کی بات کرتا ہے تم مردہ زندہ کرنے کی بات کرتا ہے یاد رکھو حضور کی ختم نبوت کا معاملہ بڑا حساس ہے دو بہتر جنگے لڑی گئے بولو کتنی سنتالی سالی سرایہ ہیں یہ جمع ہے سریعہ کی اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور خود شامل نہیں ہوئے اور باقی وہ جنگیں جن میں حضور شامل ہوئے ان کو کہتے ہیں غزوات ایک جنگ کو غزوہ جمع غزوات ٹوٹل کتنی جنگیں بولو بہتر نرہ تکبیر نرہ رسالت حضرت علامہ مولانا قاری جمشیل عزیز صاحب خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا شوکت مکھڑوی صاحب علماء حق اہل سنت ماشاءاللہ مرحبا خوش آمد غزوات اور سرایہ ملا کر کتنی جنگیں بولو بہتر بہتر اور ان بہتر جنگوں میں کل شہداء کی تعداد کی تھی ہیں دو سو انتر بہتر جنگیں اسلام کی سربلندی کے لیے نظام مصطفیٰ کے نفاظ کے لیے مقام مصطفیٰ کے تحفظ اور ختم نبوت کا اتنا حساس معاملہ ہے حضور کے ویسال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے جو حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں مسیلمہ قذاب کے مقابلے میں لشکر بھیجا اس اکیلی ایک جنگ میں پارہ سو سے زیادہ سے حافظ ان میں سے سات سو سے زیادہ قرآن کے حافظ قرآن کے کاری تھے ختم نبوت کا معاملہ اتنا حساس آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا جس کا نام تھا مسیلمہ قذاب اس نے حضور کو خط لکھا آدھی زمین کا میں نبی ہوں آدھی زمین کے آپ نبی ہوں آدھی زمین کا میں مالک اور وارث ہوں آدھی زمین کے آپ مالک اور وارث ہیں آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خط کی دوسری سائیڈ پہ جواب لکھا ہے میری دائیں بائیں علماء خدوا تقریب فرما ہیں مستند علماء میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی اپنے ہاتھ سے لکھا نہیں بولو حضور نے کبھی اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے لکھوایا ہے لکھا نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور لکھنا نہیں جانتے تھے حضور لکھنا پڑھنا سارا کچھ جانتے تھے ان کو پڑھانے والا خدا لیکن حضور نے لکھا کیوں نہیں میرے آقا فرماتے جب بھی تم کوئی اچھا کام کرنے لگو تو آغاز اللہ کے نام سے کرو بھائی صاحب لطف آئے گئے یہ بات سن کر حضور فرماتے ہیں جب بھی کوئی اچھا کام کرنے لگو تو اللہ کے نام سے آغاز کرو اگر حضور لکھتے تو آغاز کہاں سے کرتے اللہ کے نام سے میرے آقا نے عرض کیا ہوگا باری تعالی میں نہیں چاہتا کہ میں لکھوں لفظ اللہ لکھا جائے اور تیرے نام کے اوپر میرے کلم کے نب کا بو جا جائے میں نہیں چاہتا تیرے نام پر میرے کلم کے نب کا بو جائے یا اللہ میں اپنے ہاتھ سے لکھوں گا نہیں رب کائنات میں بھی کہا ہوگا پیارے اگر تُو یہ نہیں چاہتا کہ میرے نام پر تیرے کلم کے نب کا بو جا جائے تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں ہم تیرا سایہ نہیں بنائیں گے ہم بھی نہیں چاہتے کہ تیرے سائے پر کسی کا پاؤں آ جاؤ اگر تُو ہمارے نام پر قلم کے نب کا بوجھ برداشت نہیں کرتا تو ہم تیرے سائے پر کسی کا قدم کیسے برداشت گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اس نے یہ کہا میں آدھی زمین کا نبی ہوں آدھی زمین کا میں مالک وارث ہوں حضور نے لکھوایا میں آدھی زمین کا نبی نہیں ساری کائنات کا نبی ہوں میں آدھی زمین کا مالک اور وارث نہیں کل کائنات کا مالک اور وارث ہوں اب میرے آقا نے فرمایا کون ہے جو میرا یہ خط لے کر مسلمہ کے پاس جائے گا ابھی آقا علیہ السلام یہ فرما ہی رہے تھے صحابہ بیٹھے تھے کہ قریب سے میرے آقا کے ایک صحابی حضرت زید بن انساری حبیب بن زید انساری خجوروں کا ٹوکرہ سرف ہے اور خجور موں میں ہے کھا رہے ہیں ابھی گھٹلی بھی نہیں پھینگی میرے آقا نے فرما کون ہے جو میرا قاسد بن کے پیغامبر بن کے جائے گا حضرت عبی بن زید انساری نے اسی وقت کا لبائی کا یا رسول اللہ لوگوں نے کہا یار اتنی بھی جلدی کیا گھٹلی تو پھینک لے فرمایا گھٹلی پھینکتے ہوں اگر کسی اور نے ہاتھ گھڑا کر دیا وہ بازی لے گیا تو میں رہ جاؤں گا صحابہ نے کہا یار تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بارہ بچوں کا باپ چھوٹے چھوٹے بچے آیالدار کہا تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو آیالدار ہے تیرے بچوں کا کیا بنے گا یامیہ مجد حنفیہ غوثیہ سوروردیہ مظفر بور میں مصطفیٰ کی ختم نبوت کا بیان سن کے خوشونے بچوں کرنا حضرت عبی بن زید انساری نے فرمایا میں بھی مصطفیٰ پر قربان میری آل بھی مصطفیٰ پر قربان بچل کے بولو سبحان اللہ قربان دلوں جانم کیا چیزیں ہماری ہیں یہ دل بھی تمہارا ہے 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 یہ دل بھی تمہاری ہے حضرت عبی بن زید انساری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ نے خط لیا مسیلمہ قذاب کے دربار میں پہنچے جا کے خط دیا مسیلمہ قذاب نہیں حضرت عبی بن زید انساری سے خط لے کر جب پڑا آنکھ بگولا ہو گیا کہنے لگا یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں جواب دیا میں تم بتاؤ تمہارا میرے بارے میں کیا عقیدہ ہے تمہارا میرے بارے میں کیا عقیدہ ہے حضرت عبی بن زید انساری نے فرمایا میرا بھی وہی عقیدہ ہے جو تیرے بارے میں میرے سچے نبی کا عقیدہ کہنے لگا تیرے پاس موقع ہے مجھے نبی مان لو ورنہ تجھے عذیتوں کا سامنا کرنا پڑے گا حضرت حبی بن زید انساری نے فرمایا غلامان محمد جان دینے سے نہیں یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے غلامان محمد جان دینے سے نہیں درتے غلامان محمد جان دینے سے نہیں درتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے حضرت حبی بن زید انساری نے فرمایا تُو جھوٹا ہے تُو کلاب ہے تیرے بارے میں میرا بھی وہی جواب ہے جو میرے سچے نبی کا اعلان ہے حبی بن زید انساری کو کہنے لگا پھر تیار ہو جاؤ عزیتوں کا سامنا کرنے کے لئے ادا کٹوانے کے لئے تیار ہو جاؤ حضرت حبی بن زید انساری نے فرمایا غلامان محمد ڈرنے والے نہیں جھکنے والے نہیں اس نے جلاج کو بھولایا کہا اے کس کا ہاتھ اور بازو کٹ دیا جائے حضرت حبی بن زید انساری کا ایک ہاتھ اور بازو کٹ دیا گیا آپ نے ہاتھ اور بازو کٹوا کر نعرہ لگایا تاجدار ختم نبوت کسی کا ہاتھ نیچے نہیں سب اٹھا کے بولو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضرت حبی بن زید انساری نے ہاتھ اور بازو کٹوا کر تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا اس نے جلاج کو کنگا اس کی ایک ٹانگ اور اکس کا پاؤں بھی کٹ دیا جائے ایک پاؤں اور اکس تپ ٹانگ بھی کٹ دیا گئے آپ نے پھر نعرہ لگایا تاجدار ختم نبوت اس نے جلاج سے کنگا اس کا دوسرا ہاتھ اور بازو بھی کٹ دیا جائے آپ نے دوسرا ہاتھ اور بازو کٹوا کر پھر نعرہ لگایا تاجدار ختم نبوت اس نے جلات سے کہا اس کا دوسرا پیر و ٹانگ بھی کٹ دیے جائیں آپ کے دونوں پیر کٹ دیے گئیں دونوں ٹانگیں کٹ دی گئیں دونوں ہاتھ دونوں بازو کٹ دیے گئیں آپ نے پھر بھی نعرے لگائے تاجدار ختم نبوت آپ نے نعرے لگائے آسمان کی طرف چیرہ اٹھا کر مسکرہ کے کہا مولا تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے مسین و خضاب آگ بھگولہ ہو گیا اس کے پیر کٹ گئیں ٹانگیں کٹ گئیں ہاتھ کٹ گئیں بازو کٹ گئیں سارے عذاب کٹوا کر اب بھی اللہ کا شکر عدا کر رہاں گے حضرت ابی بن جہجن ساری سے گئنے لگا ہاتھ پاؤں کٹ گئیں بازو ٹانگیں کٹ گئیں کس بات کا شکر عدا کر رہاں گے اب ذرا سننا حضرت حبیب بن زید مجاہد ختم نبوت کا اعلان آپ نے فرمایا اس بات پر اللہ کا شکر عدا کر رہاں ہوں تُو نے پہنے میرے بازو کٹوائیں میرے ہاتھ کٹوائیں میرے پاؤں میری ٹانگیں کٹوائیں تُم نے شروع میں میری گردن نہیں کٹوائی میری زبان نہیں کٹوائی جب تک میرے آزا کٹتے رہے ہیں میں مصطفیٰ کی ختم نبوت کے نعرے لگاتا رہاں جب تک میرے آزا کٹتے رہے ہیں میں حضور کی ختم نبوت کے نعرے لگاتا رہاں آج تو ہاں ختم نبوت کے لئے باہر نہیں نکلتے کہیں کانسلر صاحب نراز نہ ہو جائیں کہیں چودری صاحب نہ روٹ جائیں کہیں امپی اے صاحب امین صاحب تک نہ ہماری خبر پہنچ جائیں اور پھر دعویٰ یہ ہے کہ ہم سے بڑا حضور کا عاشق کوئی یہ سچے عاشق تھے جنہوں نے اپنے آزا کٹوائے ہیں پر ختم نبوت پر سمجھوتا نہیں کیا ہے یہ تھے حضور کی ختم نبوت کے محافظ ہم نے آج یہ آہد کرنا ہے کہ ہم ہر ظلم ہر ستم برداشت کریں گے لیکن حضور کی ختم نبوت پر حملہ ہو یہ ہم گوارا نہیں کرتا دیکھا نہیں فائز عیسیٰ نے کیا کیا نہیں کیا اس کا جو انجام ہوا وہ بھی آپ کریں اس نے کیا کیا نہیں کیا اس کو عادت بڑی ہوئی تھی اسیں اسی رو میں بہہ کے اس نے ختم نبوت کے قانون کو چھیڑنا 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 چھیڑا پھر مسلمان اپنے سر پر کفن باندھ کر میدان عمل میں نکل آدھا اس کے عدالت کے کمرے تک اس کی کرسی تک پہنچ گئے اور جا کے بتایا قاضی فائد عشاء یہ عمران کی پارٹی کے پلے کے نشان کا معاملہ نہیں ہے آٹھ فروری کے الیکشن کا معاملہ نہیں ہے یہ مصطفیٰ کی ختم نبوت کا معاملہ ہے ہم بوک تو برداشت کر سکتے ہیں ہم پیاس تو برداشت کر سکتے ہیں ہم مارے اوپر مہگائی کے پہاڑ توڑے گے ہم ان کو تو برداشت کر سکتے ہیں پاکستانیوں کا جینہ حرام کر دیا گیا ہم سارا کچھ برداشت کر سکتے ہیں اپنا تن مندن سب کو جب کو جب کو جب کو قربان کر سکتے ہیں لیکن مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ عملہ ہو جائے ایک حضور کا سچا عاشق یہ برداشت نہیں کر سکتا بس حضور کی ختم نبوت کے محافظ بن کے جیو نموسِ رسالت کے محافظ بن کے جیو ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے حشر میں ان کی حضور کے حوالے ہوں گے اور پھر جو حضور والے ہوں گے ان کے لیے یہ شیر ہے مکھڑوی صاحب کبلہ جمشید عزیز صاحب کبلہ جتنے علماء ہیں ناتھان ہیں میرے آقا کہ آپ جتنے علماء ہیں سب کے لیے ہیں کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیہ والوں کے انداز نیرالے ہوں گے اور شافِ حشر کی رحمت انہیں دو ڈالے گی شافِ حشر کی رحمت انہیں دو ڈالے گی جو ورک دفتر اعمال کے کالے ہالے اور خود کو نموسِ محمد پہ جو قربان کریں خود کو نموسِ محمد پہ جو قربان کریں خلد کے والی و وارث وہ جیالے ہوں گے اور جنتی وہ ہیں جنہیں ان کی شفاعت پہ یقین وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں مصطفیہ والوں کے انداز مل کے بولو مصطفیہ والوں کے انداز ساز نیرالے راگے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جتنے مشایخ عزام علماء کرامہ قریف لا رہے ہیں جتنے حضور کے عاشق اور غلام آئے اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے قبلہ حافظ محمد عبد الرشید صاحب اللہ پاک ان کے فیضان میں اللہ ان کے فیضان میں مزید برکتیں عطا فرمائے اللہ پاک ان کی اس کاوش کو مسائی جمیلہ کو قبول فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جتنا یہ خوبصورت بلدستہ اس وقت کھلا ہوا ہے میں بھی ضرور بیٹھتا لیکن میں نے ایک اور جگہ پہ جا کے خطاب کرنا ہے تقریباً میرا انتظار ہو رہا ہے نو بجے خطاب شروع ہونا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ میں انشاءاللہ ساڑھے نو بجے خطاب شروع کروں گا آکے تو اس لیے میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتے ہوئے حافظ صاحب اور ان کی ساری ٹیم کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ فقیرانہ آئے صدا دے چلے میاں خوش رہو ہم دعا دے چلے یار زندہ صحبت باقی با اور ان کے لیے یہ شیر ہے کہ رانائی خیال کا پیکر بنائیں گے آج قبلہ آپ نے جتنے ذوق شوق سے یہ محفل سجائی تو آپ کے لیے یہ شیر ہے کہ رانائی خیال کا پیکر بنائیں گے لوح و قلم بھی رکھ سے مسلسل میں آئیں گے قبلہ مکڑوی صاحب ذرا میری طرف توجہ فرمائیں گے تو ذرا مہربانی ہو جائیں گے رانائی خیال کا پیکر بنائیں گے لوح و قلم بھی رکھ سے مسلسل میں آئیں گے زندہ رہے تو اگلے برس دیکھنا اے ریاض اس سے بھی بڑھ کر ہم جشنے ولادت منائیں گے و آخر دعوانا ان الحمدللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں